گورمنٹ سینٹر مارڈل سکول لوئے مارڈ کا آغاز 1883 میں مارڈل سکول کی حصیت سے ہوا اس زمانے میں یہ سکول انارکلی گلز ہائی سکول کی عمارت میں واقع تھا بعد ادا اسے میونسپل بورڈ سکول یعنی گورمنٹ کالوج اوف ایجوکیشن فار وائز میں منتقل کر دیا گیا پریل 1889 میں کالوج کی عمارت میں تسیح کر دی گئی اور اسے ہائی سکول کا درجہ دے دیا گیا نومبر 1892 میں ایک انگریز ایچ ٹی لولینٹن سکول کا پہلا ہیڈ ماسٹر بنا سکول کے معاملات ایک خودمختار بورڈ آف گورنر چلاتا ہے جو 1993 میں تشکیل دیا گیا پہلے یہ گورمنٹ سینٹر مارڈل سکول کا یہ ٹریننگ اس سچوشن تھا جہاں بی ایڈ کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیچرز ٹریننگ کی جو ہے وہ یہاں ان کو فیسلیٹی میسر تھی 1993 میں اس کو خودمختار حیثیت دی گئی اور بورڈ آف گورنر کے کنٹرول میں دیا گیا سکول کے چھے بلوکس ہیں جونیر سیکشن بالکل الگ ہے ان دنوں پہلی سے دسویں تک تین ہزار طلبہ سکول میں زیر تعلیم ہیں یہاں فیزکس، بیالوجی، کیمسٹری اور آئی ٹی کی لیبارٹریز بھی ہیں بورڈ آف گورنر سے ایک سابق جسٹس کی قیادر میں کام کر رہا ہے حکومت نے سکول کی پرانی عمالت کی بحالی اور تزین و آرائج کے لیے چار پرونڈ روپے سے زائد اکم کی منظوری دے دی ہیں سکول کا ہاؤسٹل ختم کر کے یہاں بھی کلاس رومز کان کر دیے گئے ہیں ادارے کی تعلیمی کارکرگی اس لحاظ سے بھی نمائی ہے کہ اس سال سیکنڈی سکول سرٹیفیکیٹ کی امتحان میں یہاں کے بچے تارک ارسلان نے دس سو بیس نمبر لے کر دوسری پوزیشن ہے جبکہ جو بچہ اولہ ہے اس کے دس سو اکیس نمبر ہے اور ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پلس اے کے ہیں سٹوڈنٹس جو ہے اس سے کالیٹی بہتر ہو رہی ہے پیڈنٹس کے ساتھ جو ہیں یہ ٹیچرز کے رابطے ہیں جہاں سے شیئر ہوتا رہتا ہے بچوں کی تعلیمی حالت کس طریقے سے ہو رہی ہے سینٹر مارڈر سکول عالی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے اس درس کا کو زندگی کے کسی حصے میں بھلا نہیں پاتے کیمرامین سید مراج کے ہمراہ افتر حیات سیدی فورٹی ٹو